جو بی پی ال کا سٹور جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہاں پہ نہیں مل رہا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ راشن جو ہے ان کا وہ کہاں جاتا ہے کیا اس کو گھارمٹ کھا رہی ہیں یا سٹور کے پر جو ہیں وہ کھا رہا ہے پہلے جو وہاں کا گھٹو کا جو آتا تھا وہاں پہ جو سٹور کی پر تھا وہ گھٹو کا تھا جو ڈیلر تھا دو سال تو انہوں نے راشن ان کو بڑیہ دے دیا اچھا راشن ملا ان کو اس کے بعد یہ پتہ نہیں ہے انہوں نے یہ بند کر دیا سرطل کا جو سٹور ہے یہ وہاں پہ نہیں مل رہا ہے راشن ان کو گریب لوگوں کو یہ بی پی ال نہیں مل رہا ہے تو سرطل کی ایک اتنی حسین وادی ہے خوبصورت سا علاقہ ہے بنی بنی سے لے کر سرطل جو ہے اس کو شوٹے کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے تو مجھے یہ بتائیے کیا وہاں پہ کوئی میڈیا کرمی وہاں پہ کوئی نہیں آ رہا ہے وہاں پہ کوئی نہیں آتا ہے جی میڈیا کے بارے اگر آئے گا بھی کوئی ان باتوں کی تو وہاں پہ کوئی چرچہ کرتا نہیں ہے ایسے اٹھائیں گے بس ایسے سینری دکھائیں گے اور کچھ کریں گے بس اور یہ جو نین باتیں جو ہوتی ہیں ان کی باتیں تو کریں گے نہیں دوسری بات آور ہے یہ ایک باقی جو وہاں کی جو ٹاور ہے یہ ٹاور بھی وہاں پہ اس کی تو بہت ہی زیادہ پرابلم ہے لوگوں کو جو بھی کوئی بہار کے لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ آکے یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اے بار اگر ان ٹوریسٹ کو کوئی پریشان نہیں پڑتی ہے اور ان کو رینج کرنے کے لئے وہاں سے چار پانچ کلومیٹر آگے آنا پڑتا ہے اور ان کو پھر وہاں سے فون کرنا پڑتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ٹوریزم کے لوگ جو باہر سے آتے ہیں ان کو مطلب فون کی صدا وہاں پہ نہیں ہے نہیں ہے بالکل نہیں ہے تو پھر عواز صاحب آپ جو ہمارے بنی کا یہ بنی کا ایس ڈی ایم صاحب ہیں اور بنی کا جو ایڈمیسٹیشن ہے ہمارے ڈسٹک کٹھوہ کا ایڈمیسٹیشن ہے اس سے کیا مانگ آپ کرنا چاہتے ہیں ان سے ہم یہ مانگ کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے گریب لوگ جو وہاں کے ہیں ان کو سٹور وہاں پہ آ جائے دوسری بات ان سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو وہاں پہ جو سکول ہے وہاں پہ بچوں کی پڑھائی ہونی چاہیے جو وہاں پہ موبائل سکول جو کھولا ہوا ہے وہاں پہ پڑھائی تو بالکل بھی نہیں چل رہی ہے دوسری بات راشن بھی نہیں مل رہا ہے تیسری بات یہ ان سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو وہاں پہ ٹور لگنا چاہیے تاکہ جو باہر کے لوگ وہاں آتے ان کو کوئی پریشانی نہ ہو یہ ان سے ہم یہ یہ کہنا چاہتے ہیں تو ایڈمیسٹیشن سے آپ لاسٹ میں آپ کیا مانگ کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ موبائل ٹور اور جو راشن کا آپ نے مسئلہ بتایا اور یہ ہسپیٹل کا سکول کا مسئلہ تو ایڈمیسٹیشن سے کیا مانگ کرنا چاہتے ہیں لاسٹ میں آپ بس ہم کو یہی اگر وہاں پہ یہ آ جائے اگر ایک کام ان کا یہ ہو جائے اگر کوئی بیمار بھی ہوتا ہے ان کو وہاں میں امرنا ٹھاکر شیئرمن پبلک بیل فیر فورم جمعوین کشنیر آپ کا ایک حرکر ہوں میں 20 تاریخ سے بنی سے دور پر نکلا تھا اور آج ساتھ آٹھ دن ہو گئے پورے بنی کانسوزی کا دور لگاتے ہو گئے جس میں سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہی ہے میری کہ اکتیس آٹھ دوزار بائیس تک جتنی بھی ہماری پوسٹیں یہاں جمعو کشنیر میں کھا لی ہیں اور خاص پر بنی کانسیجنسی میں چاہے وہ ہائی سکنٹری ہیں چاہے میڈل سکول ہیں چاہے ہائی سکول ہیں اور چاہے وہ پرائمی سکول ہیں جہاں سنگل ٹیچر کام کر رہے ہیں وہ سب ہی پوسٹیں جو ہیں وہ فل اپ کی جائیں کیونکہ بہت سے آئی سکنٹریز ہیں جہاں بچے جو ہے خجل ہو رہے ہیں سٹاف ہے نہیں سکولوں میں اس سے پہلے بھی میں نے سیکٹر صاحب کو بھی پہلے کی بھی ریکویسٹ کی ہے لیکن اب پرینٹ سے ہم سلا کر کے اور مشروع کر کے اگر یہ اکتیس آگست دوزار بائیس تک سکولوں میں سبھی ٹیچرز تائنات یہ نہیں کیا جاتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم پروٹیسٹ جو ہے گورمٹ کے خلاف کریں وہ اس میں سارے بنی کانسیسی کے لہی ملا بلا کے بنی کے ڈگن کے اور ڈگین بلا کے لوگ جو اس میں شامل ہوں گے اور پروٹیسٹ جو کتیس کے بعد ہم کتیگست کے بعد کریں گے دوسرا میں ریکویسٹ کروں گا گورمٹ سے کہ آپ کٹیکچول جب تک آپ کے پاس پرمنٹ اپوائنٹ میٹس نہیں ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ٹیچر بھی اویلیبل نہیں ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپیل کرتا ہوں میں پرنسپل سیکٹری صاحب سے اور جی ڈی سیکٹری صاحب سے اور چیف سیکٹری سے بھی اور ال جی صاحب سے کہ آپ کنٹیکچول جو ہیں جو ہمارے لوگ ہیں بے رزگار ہیں انپرائیڈ ہیں ان کو بیٹھے ہوئے گھر میں ان کو کم سکم آپ تیس دار پیار جو ہے لیکچرز کو اور بیس دار پیار جو ٹیچرز کو دیکھیں ان کی زون لیبل پہ اور ڈسٹرک لیبل پہ سیلیکشن کر کے تاکہ ان سکولوں میں تائنات کیا جائے اکیڈمی سیکشن ہمارا بھی چل رہا ہے اور اگر یہ قدم نہیں اٹھائے گئے جندی تو اس کا نتیجہ جو ہمیں آگے جا کے بچوں کو اگرش پر پڑے گا اور بچے بھی برواد کوئی گئے ہیں تقریباً دوسرا ہمارا بودہ جو ہے اس میں جیڈی سیکٹری صاحب کو جو لکھا ہے ہم نے یہ لکھا کہ ہمارا ایس ڈیم کی پوسٹ جو بھنوٹا میں انیس سو اکاسی میں سنکشن ہوئی تھی اور پھر بعد میں آپ رکیٹشن کر کے وہ فائل ہم نے جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے جیڈی سیکٹری صاحب کے کہ آپ یہاں ایس ڈیم جو بھنوٹا اس کو ایمیجنلی جو آرڈ کریا کیا جائے اور وہ اس کو تائنات کیا جائے وہ بھی ہم نے اس میں دوبارہ ریپیٹ کیا ہے مرینم میں کہ اکتیس اگس دوزار پائیس تک جو ہے ایس ڈیم کی پوسٹ ہے وہ وہاں فیلپ کی جائے بھنوٹا میں اور وہاں جتنے بھی وہاں سٹاپ ہوتا ہے اس کو وہاں تائنات کی اس کو پھنچ